ماتھی و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لگایا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹین دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس دونوں میں جن کے جمع ہونے وہ اسائیمنٹ ہیں یہ دو سو پچیس پینٹنگ کا ہے اور سولف ہے پورا آپ کے لئے پہلا سوال ہے درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساتھ الفاظ میں دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے پہلا سوال ہے تاثرات ایمیزیشن تحریک کا فنکارانہ حرکت ہے اور کسی چیز کی علامت ہے اس تحریک کے بارے میں مختصر لکھئے تاثرات ایک فنکارانہ تحریک کا مظہر ہے جو کسی جذبات یا تخیل کے تاثر کو نشان زد کرنے کے لئے تاثر پیدا کرتی ہے تاثر پیدست فنکار کھلی ہوا میں پینٹ کرنے کے لئے اسٹوڈیو سے باہر آئے جو انہوں نے دیکھا اس کا تاثر پیدا کرنے کے لئے تیزی سے کام کیا اس تحریک کو کچھ مشہور فنکار موننٹ مونٹ ریونٹس اور ڈے گوز تھے یہاں سوال کا جواب دل دیگئے دوسرا ہے دس زین میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے فنکاروں نے کلپہ سوطر پینٹنگز کو دکھانے کے لئے کھون سے مضامین کا انتخاب کیا تو اس کا جواب ہے کہ پینٹنگ کلپہ سوطر پینٹنگ کی ترکیب جس کو کچھ حصوں میں اور مستطیل میں تقسیم کیا گیا ہے مردوں عورتوں جانوروں کے اعداد میں شمار کا ایک سرخ پس منظر کے خلاف رکھا گیا ہے فورمیٹ کے ہر حصے کو پیلے لنگ میں انڈر لائن کیا گیا ہے ہر حصے میں کلپہ سوطر کی کہانی کے مختلف سلسلے بیان کرتا ہے ایلٹر ایمرین طرز جوہراز سے محفوظ ہے ایلپس اس لوگ لوگ کا ناصر سے بھرا ہوا ہے جسے شکل کی چیپٹی دکیہ نوسی اظہار اور نقطہ نظر کی کمی ہے اس کے باوجود مسور کی طرز تعمیر اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کا مشاہدہ بہت دلچسپ ہے درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے اس نے لامتانی حیرت انگیزی کے واق کو پینٹ کیا وہ کون ہے بیان کی تصدیق کریں اس نے حیرت انگیز پانی کی واق کو لامتانی پینٹ کیا ایک لائن میں وہ کا مطلب ہے مونٹ جس نے اسے اپنے آخری عظیم حوامی پہچان حاصل کی اٹھار سو نینیانوے انیس اور انیس سو میں واسر لینگز کی سریز میں تالاب کے چار جاپانی پل پینٹنگز کے مرکزی خصوصیات کے طور پر کام کرتا ہے تقریبا ان تمام پینٹنگز میں آسمان بمثل غائب تھا لیکن اس نے آزادانہ طور پر بہت سے متحرک رنگوں میں اس کا شاندار اکاسی کو کیت کیا مختلف سائز کے تازہ کھلے کمل پینٹنگ کی خوبصورتی میں غیر معمولی گہرائی کا اضافہ کرتے ہیں اس کے بعد ہے سوال نمبر چار درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا سو سے دیو سو الفاظ میں جواب مشہور پینٹنگ سرنگار کا مطالعہ کریں اس پینٹنگ میں روشنی اور سائے کا محسر انداز کیسے دکھایا گیا ہے نیکب گرلز اسکول انداز اٹھاروی صدی اسوی دور نامعلوم فنگار ذریعہ حرارت عہددال پسند اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کعواردی کا انکڑا کی قریب ایک چھوٹی سلطنت تھی اور پہاڑی مسوری کی سب سے اہم مراکز میں سے ایک یہ طرز اس سلطنت کے مختلف اکمرانوں کے تحت چودہ سو پچاس ایڈی سے سترہ سو اسیڈی کے درمیان پروان چڑھا لوگ فن مغل مائنی منیچر سٹائل کے زیر اثر کلر منیچر ترقی کے مختلف مراحل سے گزرا پینٹنگ شرنگار ایک عام راجپوت پینٹنگ سے جس میں اس طرح کی تھیم دلہن کی شادی کی تیاری جاری ہیں آداد و شمار کو تعمیراتی ترتیب کے خلاف کامل ہم آنگی اور توازن رکھا گیا ہے ایک نوکرانی پیش منظر میں سندل کی لکڑی کے پیٹ تیار کیا ہے ایک اور عورت دلہن کے پاؤں میں پازیب باندھ رہی ہے دو کھڑی شخصیت ہیں کوئی آئینہ پکڑے ہوئے ہیں اور کوئی پھولوں کے ہار بنا رہے ہیں ایک خاتون اسٹینڈ کے ساتھ دلہن کے بالوں میں کنگی کرنے ہیں مصروف ایک بزرگ خاتون اس سارے عمل کو دیکھ رہی ہے دلہن کے پورو میں شرموں دلہن کے پوز میں پوز میں شرم و حیاء کے جواہر کو منتقل کرنے مصور کی مہارت قابل ذکرے شاندار چہرہ دلکش مزاج اور رنگوں کی نرم آنگی گلر اسکول کی خصوصیات ہیں پاچوہ سوال ہے درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً پچاس سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے کلپ سوتر پینٹنگ کے مصور کے کردار کی وضاحت کریں جین کے چھوٹے انداز پر ایک نوٹ لکھیں اس کا جواب ہے یہاں ایک پاچوہ ہے پیج نمبر ضرور ڈال لیجئے کا اوپر جواب برائیں یہاں ایک جین صفیہ کلپ سوتر کی پینٹنگ ہے اس پینٹنگ کی جگہ کی ساخت کو کچھ مربوں اور مستطیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے مرد اورتوں اور جانوروں کے آداد و شمار ایک سوپ وقت منظر کے خلاف رکھا گیا ہے فارمیٹ کے ہر حصے میں پہلے رنگ میں انداز میں لائن کیا گیا ہے ہر حصے کے گلپ سوتر کی کہانی کے مختلف سلسلے پیش کیے گئے ہیں سونا اور ایلڈرامین جوارات آسل کیے گئے ہیں اس لوگ لوگ اناثر سے بھرا ہوا ہے جیسے شکل کی چپٹی دکیانوسی اور اظہار اور نقطے نظر کی کمی اس کے باوجود مسویر کے طرز تعمیر اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کا مشاہدہ بہت دلچسپ ہے جین منیچر انداز جین کی چھوٹی پینٹنگز پورے ہندوستان میں سترہوی صدی عیسوی سے دیار ہوئی اور دسوی صدی عیسوی اور پنزوی صدی عیسوی کے درمیان اپنی پینٹنگ اپنی پختگی کو پہنچی زادہ در منیچر دسوی صدی عیسوی کے دوران کیے گئے اس پینٹنگز کا اہم مراکس پنجاب بنگال اڑیسا گجرات اور راجستان ہے یہ مختوتات بنیادی طور پر خجور کے پتوں سے بنا ہے اسی لئے اس کرپٹ کے ساتھ اس پینٹنگ بھی کی جاتی ہے رنگ مقامی طور پر دستیاب روغن سے بنائے گئے ہیں سونے اور چاندی کے شیٹس کے ساتھ سرک رنگ سرک اور پیلے رنگ سب سے زیادہ نمائی رنگ ہیں اور اس کے بعد آخری سوال اس میں کے نیچے دیئے گئے پروجیکٹس اپنے نقطہ نظر علم کا استعمال کرتے ہوئے سوڑک پر دس لیپ پوسٹ بنائیں اپنی پرنٹنگ افاقی لائن جو غائب ہونے والے افتدار کا ذکر نہ بھولیں تو اس کا جواب ہے کہ نقطہ نظر نقطہ نظر اس میں جو آپ بیزائن بنائیں گے بھائی دیکھ لینا وہ مل جائے ایک طریقہ جو کچھ دکھایا گیا ہے میں جو افاق لکیرے پر غائب ہونے والے نقطہ اس قسم کے خورا اندازی اور تصوروں کی صحیح چاہتی شکل یہ حقیقت پسندانہ ترس کے طور پر پیش کرنا ایک طریقہ فرام کرتی ہے یہ متوازی لائنوں کی ڈرائنگ یا پینٹنگز کی نمائنگی کرتے جو آپس میں مل جاتی ہیں خاص طور پر گہرائی اور فاصلے کے وہم دینے کے نقطہ نظر کی تعریف اس طرح کی جا سکتی کہ دو جہتی پرچے جہتی مناظر کو قائل کرنے کا فن ہے اور اس کا مقصد لکیروں اور رنگوں کے ذریعے گہرائی گورم پیدا کرنا جو کہ آٹھ اناثر ہیں نقطہ نظر کی ڈرائنگ ریاضی کے مقدری موضوع جبکہ کچھ نقطہ نظر کی تقنیقی قدرت اور بدینتی فضائی مہوجاتی پر لکیریں اور تین نقطہ نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ گرافل اور تقنیقی ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے دو میں نے یہ پروجیکٹ تیار یہ اسائیمنٹ تیار کر رہا ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے جھوڑے رہی ہیں ہمارے چینل سے اور اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے نائیو ایس سے ریلیٹڈ تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں نائیو ایس کے اردو نام پڑا بھی رہا بنا بھی رہا ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لیڈیو پا لائک کریے چینل کو سبسکرائب بری شکریہ